جلا ہمیرپور کی کنجان میں ٹریٹ فیر لگایا گیا ہے ٹریٹ فیر کا شوبرم پورے مکھیامنٹری پروفیسر پریم کمار دھومل نے کیا اس اب سے پر کارکرم میں بھورنس کی ویدھائکیہ کملیش کماری گمارمی کے ویدھائک وہ گرام پنجائت پردھان کرمی دیوی پنجائت کے سدستے اور گام کے لوگ موجود رہے میلے میں ایک ہی چھت کے نیچے گھر کی ہر ضرورت کا سامان اپلپد ہو رہا ہے گھر کی ہر ضرورت کے سامان کے لیے آئیں ٹریٹ فیر کنجان ٹریٹ فیر میں وشیش طور پر اس وار ہیمانچلی دلی و ممبئی کے وینزن لائے گئے ہیں جو کی لوگوں کو کافی پسند آ رہے ہیں ٹریٹ فیر میں آپ پائیں گے گھریلو اتپاد ہربل ہیلتھ کیر چپاتی میکر کروکری کا سارا سامان ساتھ ہی آپ پائیں گے آرٹیفیشل جویلری ریڈی میٹ پٹیالا سوٹ بھاگل پوری سوٹ انارکلی سوٹ دلی و جیپور کی مشہور گرتیاں گھر کی سجاوٹ کے لیے لوگوں کی ڈیمانڈ پر منگوایا گیا ہے سہارن پوری فرنیچر پردے ہینڈلوم سٹیشنری کی بھی ہے بھاری رینج لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی میلوں کا آیوزن ہوتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں میں بھائیچارہ اور آپسی میل ملاب بنا رہے ساتھ ہی لوگوں نے بھورنس کی ویدھائی کا اور جلہ پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ اس میلے کو جلہ ستریے کیا جائے تاکہ ہر سال یہاں پر میلہ آیوزت ہوتا رہے اس میلے کے لگنے سے لوگوں میں خوشی کی لہر ہے اور لوگ کافی سنکھیاں میں پہنچ کر میلے کا لفت اٹھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس میلے کو کنجان میں لگانے پر گرام پنچائت بھی اپنا بھرپور سے یوگ دے رہی ہے اور اس میلے کو ہر سال لگوانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے یہ میلہ کنجان میں ایک مہینے تک آیوزت کیا جا رہا ہے ٹریڈ فیر میں کھانے کے وینسٹروں میں مومو جلیبی پکوڑے وہ انہیں کئی طرح کے پکوان اپلپد ہیں اس بار ہمیرپور کی بھیملا دیبی کے پکوڑے کو کافی پسند کیا جا رہا ہے اور لوگوں دوارہ ان کی کافی سرہنہ کی جا رہی ہے ساتھی بچوں کے لیے ہر طرح کے چھوٹے بڑے جھولے بھی ٹریڈ فیر میں اپلپد ہیں جس میں بچے بھوڑے سبھی آنند لے رہے ہیں گھر کی ہر ضرورت کے لیے آز ہی پدھا رہیں ٹریڈ فیر کنجان نزدیک ڈیکری کولیز میں نمشکہ سواغت ہے آپ کا ایسٹوڑے کی وشش ریپورٹ میں میں میناکشی آپ کو لے کے آئے ہوں کنجان کے گراؤن میں جہاں پر ٹریڈ فیر کا آیوزن کیا گیا ہے آئے جانتے ہیں لوگوں سے کی کس طرح سے ٹریڈ فیر سے جھوڑے ہیں اور کیا کیا شاپنگ یہاں پر کی جاری ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کنجان گرام پنچائت کی پردھان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنجان گرام پنچائت کی پردھان آئے ان سے جانتے ہیں کہ ٹریڈ فیر کا آیوزن کیا گیا ہے پنچائت کی طرف سے اس ٹریڈ فیر کے لیے کتنا صحیح ہوگ رہے گا میں میڈیا والے کا دھنیباد کرتی ہوں کہ وہ بھی یہاں پر پدا رہے ہیں اور سواگت بھی کرتی ہوں ان کا تو دیکھو جو پنچائت ٹریڈ فیر میں جو یہاں پر لگائے گئے منجیت جید میں لگایا ہے اس کے لیے پنچائت بھرپور سے وہ کرے گی اور منجیت کو یہ بھی ہدایت دے گی یہ پنچائت کی یہاں پر کوئی ایسا کودہ کرکٹ ایسا گند پندھ نہ پھلائے جس سے کہ یہاں کے لوگوں کو ستانیے لوگوں کو کچھ اس سے لوگ پروابیت ہوئے اور گند پھلانے سے کوئی ایسا دوس پرواب نہ یہاں پر پڑے اور جو لوگ دور دور سے آتے ہیں جیسے ہمارے دور دراج میں بھی بہت باجار ہیں جیسے ترکواڑی میں ہے ادھر ڈیرہ میں ہے ادھر آدیوی میں ہے تو بہاں کے لوگوں کو تو اس سے کوئی ایسا بولنے والی بات ہے کہ اس میلے سے پیدا ہی ہوگا ان لوگوں کو بھی ہانی ان کو کوئی نہیں ہوگی اور جو میلے یہاں پر لگایا گیا ہے یہ پچھلے سال بھی لگایا گیا تھا ٹریڈ فیر میلہ اور اب بھی اس کو ہم نے اس کو گوشت کر دیا ہے یہ پانچ پیکنی سے لگایا گیا تھا یہ میلہ اور ابھی بھی پانچ پیکنی لگانا تھا پر مگر جو ہماری الیکشن ہوئے اس میں جو مہاری مطلب وہ رجلٹ آنا تھا وہ اٹھارہ طریق کو آیا اور یہ لگنا تھا ہمارا پندرہ کو تو پندرہ کو نہ ہو نہیں پایا کسی بجائے سے نہیں ہونا پایا کیونکہ بہاں پر جو رجلٹ تھے وہ لیٹ نکلے اٹھارہ کو اس کے بعد پھر کھانچ پھر سپون کیا گیا تو اس کے بعد پھر اس کو پھر ہم نے دبا رہے ہمارے پاس آئے منجی تجی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو سات آٹھ سٹریک سے لگاتے ہیں اور ایک میلہ پھر ہمارے یہاں بنجان میں رہے گا اور بات یہ رہی کہ اس میلے سے ہم میں بہت سارا تال میل رہے گا گاہ بالوں کو بھی اور یہاں میلے میں بھی سب لوگوں سے میرا پردان گاہ کے یہاں جو ستھانیا لوگ ہیں جنہوں نے یہاں جمین دے رکھے کہ ان کا بھی پورا سے ہوگی یہاں پر رہے گا کیونکہ یہاں پر کسی پرکار بھی کوئی نندھ لڑواجی یا دکڑواجی نہیں ہوگی کیونکہ یہ میلہ جو ہے کہ بہت شاند پر لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹھیک ڈانگ سے وہ یہاں لوگ یہاں پر رہیں اور ٹھیک ڈانگ ہم بھی ان کا سے ہو کریں گے کیونکہ میلے میں ہمارا کتبیں بنتا ہے پنچات والوں کا کتبیں بنتا ہے جنہوں نے دے رکھے کہ ان کا بھی کرتبیں بنتا ہے کہ وہ بھی میلے والوں کا پورا پورا شو کریں اور میلے والوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم ان کا شو کریں گے تو ان کو بھی یہاں پر ٹھیک ڈانگ سے ہی رہنا ہوگا اور ایسا کوئی ایسی بات نہ کر بیٹے کہ ان کا ہاتھ نہ ہم دیکھنے پڑے ہمیں بھی کیونکہ میں نے ان کو یاد آئیت دیا کہ یہاں پر سر سوائی بلکل ٹھیک ڈانگ سے ہونی چاہیے کسی پرکار کا یہ اور اس کو میں آگے کے لیے دیکھتے ہیں ہم منجید جی کو بھی پوچھیں گے تب ہی ہم بولیں گے اور میں اپنی پنچائت کے سارے لوگوں کو پوچھوں گی ستانیے لوگوں کو بھی پوچھوں گی تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ جب تک یہ پندرہ تری کا میلہ ہے اس کو ہم پندرہ نومبر سے ہی شروع کرتے ہیں تو کسی بابا جیسے پوش بون ہو گیا تھا تو اس کو ہم ٹھارہ جنوری سے لے کر ملے کو لگائیں گے لوگ بڑے اتصال سے آئی ہمیں اس میلے میں آ رہے ہیں اور سب کچھ مالاند لے رہے ہیں اپنا مجھ سے اور ہمیں بھی نونے جو میلے یہ پلگائے پچھلی بار اس میلے میں پونچہ جار روپے دیا گیا تھا اور اس بار جو آئے اس میلے کو ایک لاکھ کترہ ہاتھ کترہ ہاتھ روپے دے رہے ہیں مطلب ہمیں اس پنچائت میں یہ لوگ جائے ہیں منجید جی جو ہے میلے لگانے کا ہمیں ایک لاکھ کترہ ہاتھ جار دو روپے دے رہا ہے جو گی چالی سے یا چھو پینتیسا جار ہم پنچائت رکھیں گے باقی پیسہ جو ہمیں انہوں کو دیں گے جو ملکی تھی بومی بالے یہ چاہے اپنی مرجی سے کچھ بھی کریں یہ پیسے اپنے پاس رکھیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ اپنی اڈیک ہوگی ہماری دن ہم نے تو ہمیں اپنے میلہ لگانا ہے تو یہ میلہ ہر سال لگے گا ہمارے پوروشی آمی صاحب اور یہاں پر کملیش کبار جی بھی پدا رہے ہوئے تھے میں بھی ان کا سواگت کرتی ہوں کیونکہ ان کے پاس بھی ہم نے ساری نمانڈے رکھی ہے یہ میلہ ہر سال لگنا چاہیے اور میں بھی بولنا چاہتی ہوں کہ میلہ جو ایک ستار پر ہونا چاہیے بیلہ ستار پر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر پندرہ پنچائتوں کا یہاں پر سماغن ہوتا ہے پندرہ پنچائتوں یہاں پر آتی ہیں اپنی من پسند کی چیزیں لیں گیا دکوانداروں سے یہاں پر گھٹیا سماغن نہیں ملے گا بڑی سماغن ملے گا اور کم دام پر ملے گا ایسی کے ساتھ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ نے بھی کہا منجید جی نے بھی ڈیمانڈ رکھی ہے کی جو ہے اس میلے کو جلس طریقہ جائے لیکن بیدھائی کا جی نے جو ہے وہ ساف انکار کر دیا اس بات پر کچھ بھی کہنے سے اور پورم سیم کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسے میلے جو ہیں وہ جلس طریقہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں سانسکرتی کارکرم نہیں ہوگے تو پھر کیسے ہوگا یہ ہم نے تو اپنا پستاب رکھا ہے ہم نے تو بولا ہے صاحب کے پاس صاحب بولتا ہے اس کو ایک مطلب بیپارک منڈل بنائیں گے بیپارک میلہ ہوئے اس کو جو دے رہے ہیں وہ اس کی بات سا جب بوڑ رہے ہیں وہ ٹھیک بوڑ رہے ہیں کہ یہ جلس طریقہ نہیں ہوگا جلس طریقہ کے لیے گورنمنٹ سے بڑی بھری ایڈو لینے پڑتی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے تو بولتا ہے یہ بیپارک میلہ ہی ہوگا یہ بیپارک ستھر پر میلہ ہوگا یہاں پر اور ہر سال ہوگا ہر سال کے لیے یہاں پر میلہ آیوزت کرنے کے لیے پنچائت رازی ہے ٹھیک ہے رازی ہے اور جو جمین والے ہیں جو اندنے کیا پنی میں لکیت بھومی ہیں وہ بھی راجی ہے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جھڑے ہیں آئیوزت سے بات کرتے ہیں ٹریٹ فیر کا آئیوزن جو ہے کنجیان میں کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس میں ایسے تھا کہ ہماری یہ سرے چلا جاتا ہے ہمارے گرام پنچائت پردان جو ہیں کرمی دیوی اچانے کی یہ سیو وہ پچھلے سال جب ہوا آئیے تو ہمیں اس کا پتا نہیں تھا جہاں کے ستھانیے لوگ جو تھے ہمیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں ایسا کبھی کبھار یہ ملہ ہوگا کیونکہ یہ ستھانیے لوگوں کے لیے مونرندن کا ایک ایسا سادن ہو گیا اس کی مادیم پنچائت رہی یہاں کنجیان کی سرے جاتا ہے پنچائت کو یہ کنجیان کی پنچائت جو تھا کرمی دیوی پہاں پتہ نے کہاں منجید جو تھا یہ میلے کا سمچالن کرتا ہے یہ مالک کہا جائے تو ٹھیک رہے گا اس کے ساتھ اس کا سمپرک ہوئا تھا کہیں ہمیر پر میں تو اس نے یہاں یہ پرستاذ رکھا تھا ہمارے ستھانیوں لوگ یہ مالک اہم جیسے میں بھی ہوں ہمارے کپٹن دھیان سنگھ جی دیوراد جی اور بھی انہیں ہیں تو ان کے سامنے ہمارے منجید جی نے یہاں رکھا تھا یہ تو یہ کرمی دیوی نے اچانکہ ان سے ہمیر پر میں بات کی تھی ہمارا منجید جی جو تھا اچھے ہیں ان کو ہم نے یہ اسواسن دیا تھا کہ ہم تن مندھن سے آپ کے ساتھ یہاں میلے کا پچھلے ساتھ جہاں تک ہم نے یہ رکھا تھا تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہم نے اشتہ لیا اور ان کا ساتھ دیا اور اچھے طریقے سے کامیاب رہا جب کی نوٹ بندی تھی اس کے باوجود بھی یہ جو یہاں کا میلہ تھا ہمارا سیوگ ہماری کرمی دیوی مجھم رئیس کی یہ سیہوسی کو جاتا ہے پورا کیونکہ اس نے منجید اس کے ساتھ بات کی تھی کہیں ہمیر پر میں ہمیں تو اچھے سوپنوے میں یہ خیال نہیں تھا کہ یہاں کوئی میلہ ہوگا نہ کبھی ہوا تو یہ پہلا میلہ ہمارا بہت جبردست کامیاب رہا حالانکہ نوٹ بندی تھی کئی پروگرمیں تھیں اور پہلا میلہ تھا برجر کر یہاں ہم نے لوگوں نے منورجن کیا دور دراز سے لوگ بہت دور دراز سے یہاں پدھارے لوگ اور یہاں یہ راشتری سترکہ میلہ ہے ہم مانے نہ مانے ہم مان کر چلتے ہیں راشتری سترکہ کیونکہ ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں بجنسمن جو ہیں آئے ہیں بڑی بڑی اچھی اور پہلے تو ایک اور بھی اپلب دی تھی یہاں ایک ہماری انہ کے آج تو نہیں آئے پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں وہ مٹی کے برطن تھے عدمی کی طریقے سے ان کا نمان کیا تھا اور وہ بہت بڑی ایک کا ضبوع تھا یہاں کے لوگوں کا یہاں درس نہیں ہے بہت بڑی اپڑی اتیج ہے اورگنیٹری چیز ہیں اور دور دراج سے کافی دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں بڑے بڑے کیونکہ یہاں روڑ کے سائیڈ ہے یہ بڑے بڑے رہے کہیں بھی سے وہ اپنا بان لے کے یہاں آتے ہیں کوئی پیدر کا رستہ نہیں ہے یہاں بیٹھے اپنے گھر اترے یا گھر بیٹھے یہاں بیٹھے چاہے کتنے بھی دور کا ہے اور اس میلے میں بڑے دور دراج کے لوگ یا جتنے بھی سے آئے اور لوگوں کا سہوگ بھی رہا اور میں منجید جی کو چاہوں گا کہ ہمیں وہ ایسا رتن ملا ہے کہ اسی کے اس طرح پہ ہمیں گھل مل گئے ہیں اگلے سال یہ انہی کے ساتھ رہے گا ہمارا میلے جب تک یہ ہیں تو ہم کرتے رہیں گے برطلاف ان سے اور میلہ ہر سال لگے گا یہ راشت یہ اس طرح کا میلہ ہے کیونکہ ہندوستان کے کونے کونے کے یہاں آدمی ہیں بیجنسمن جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ان کا سمان بھی دیکھا آپ نے لوگوں نے کہا کہ یہ جلس طریقہ میلہ ہو چاہے نہ ہو لیکن راست اس طرقہ میلہ یہاں پہ گرامین ان کو مان رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی راجیوں سے جو ہے دور دراز کے راجیوں سے جو ہے لوگ سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میلے کے آیوزک منجید جی آئے ان سے بات کرتے ہیں میلے کے بارے میں جانتے ہیں منجید جی سب سے پہلے تو آپ کا ایسٹوڑے میں سواگت ہے آپ بتائیں گے میلہ لگایا گیا ہے کنجان میں کس طرح سے میلے میں کیا کیا اپلوث ہے میرا میلا جو ہے وہ میرا یہ ایک پریواری کا حصہ بن گیا ہے میرے ساتھ کم سے کم بائی راجیوں کے لوگ جڑے ہیں تو اس میں ہمارچل کی بھی سامنیت ہے جیسے کہ ہمارچل اپنا گھمارمی سے دیش راجی ہیں اور بینہ جی ہیں وہ پکوڑا جلیبی کا کام کرتے ہیں اور وہ پہلے ہم ایرپور بیسردے میں اپنی چاڑ کی دکان کرتی تھی بینہ جی تو لیکھ راجی سے وہ اپنی دکان کرتے تھے گمارمی میں اب وہ میرے میلے میں جو ہوا ہے پکوڑا اور جلیبی لگاتے ہیں تو بائیس راجیوں کے لوگ جو ہیں میرے ساتھ جڑے ہیں اور کم سے کم بھی یہ پانچ سو پریوار میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میلے سے میرا چولا چلتا ہی ہے لیکن پانچ سو پریواروں کا چولا اس میلے سے چلتا ہے میری پرساسن سے یہی اپیل رہے گی کہ یہ میلے جو ہیں پہلے جو ہیں پرانے جو ہیں پرانے جو ہیں ہمارے جو بھی رشتے فشتے ہوتے تھے وہ انہیں میلوں میں ہوتے تھے میلوں میں آیا جائے کرتے تھے ملنا جلنا ہوتا تھا لیکن اب کچھ بابار منڈل بڑوں نے ہمارے میلوں میں بڑی جارہ ارچن پیدا کر دی ہے جہاں بھی میلہ لگاتا ہوں وہاں بے بار منڈل کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ میلہ نہیں چلنے دیں گے کیوں نہیں چلنے دیں گے جبکہ میں بھی میلے کا پورا ٹیکس بڑھتا ہوں اور آج گل تو اور بھی سبڑا ہو گئی ہے کہ جی ایسٹی لاغو ہو گیا ہے اور اب ہمیں کوئی جارہ پروگلم نہیں آتی ہے اس میں جی ایسٹی نمبر جو ہے ہمارے سبھی دکانداروں کے پاس ہے اور اپنا اپنا ٹیکس کٹوا گئے جو ہے اس میلے میں آتے ہیں اور میلہ لگاتے ہیں تو پرساسن سے میری یہی اپیل رہے گی کہ ہماری جو پرمیشنے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے تاکہ جو ہے جو بھی میرے ساتھ یہ قریب پریبار جڑے ہیں تو ان کو جو زیادہ زیادہ کام ملے کنجان کے لوگوں کے لئے کیا سپیشل لے کے آئے ہیں اس بار اس بار تو پکوڑا جلیبی جو بڑا ہی مشہور ہے اور بیلا لگنے سے پہلے بکھنے لگ پڑا ہے لیگر آج جی کہتے ہیں کہ پکوڑا جلیبی جو رکھنے نہیں ملتا ہے پکوڑا جلیبیوں کے ہمارے ملے اور پکوڑا جلیبی سبیسل ہے کتنے دن تک جو ہے یہ میلہ یہاں پر آئے ہو زید کیا جا رہا ہے یہ کم سکا میں ایک مینہ تک چلے گا لوگ ہمیں جانے نہیں دیتے ہیں یہاں سے پچھلی بار بھی ہم آئے تو لوگوں نے جانے نہیں دیتے ہیں مگر میں نے ابھی پتہ آنجی سے یہی آگرہ کیا ہے کہ میں ایک مینہ سے اوپر نہیں میرے دکان دار بیٹھ سکتے ہیں تو اس لیے میں ایک مینہ تک یہاں بیٹھوں گا اس سے اوپر نہیں بیٹھوں گا ساتھی آپ کو گرام پنچائت کا کس طرح سے سیوگ مل رہا ہے اس میلی کو لگانے میں گرام پنچائت کا ہمیں جیسے سیوگ ملتا ہے جیسے اپنے گھر کا ملتا ہے اپنے ماتا پیٹا کا ملتا ہے اپنے بھائی بنووں کا ملتا ہے بیسے ہی یہاں کے لوگوں کا مینہ سے سیوگ ملتا ہے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے پریبار کے اندر ہی میلہ لگاتا ہوں یہاں جتنے بھی یہاں گاؤں والے ہیں سب میرے ساتھ جو آپ پریبار کی طرح بیو کرتے ہیں اور مجھے بھلاتے ہیں کہ ہاں منجید یہاں میلہ کب لگانا ہے اور کب لگنا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں میلہ کر کے کیونکہ یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں جتنے بھی آجو باجو لوگ بستے سب یہی کہتے ہیں زیادہ تر تر لوگ مجھے میلہ سنگھ کے نام سے واجے دال دیتے ہیں منجید سنگھ نام ہے میرا مگر کچھ لوگ مجھے میلہ سنگھ ہی کہنے لگ پڑے ہیں جیسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میں بچپن سے سجان پر پیدل چلا جاتا تھا ہولی ملہ دیکھنے آج میں اتنا بڑا ملہ لگاتا ہوں اور ملہ ہی میں نے اپنا پریبار بنا لیا ملہ ہی اپنا بیپسائے بنا لیا ہے اور ایک ہمیرپور کا نام بھی روشن کیا ہے میں نے اپنے ہمیرپور کا کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں جہاں یہی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے دھیک دار کون ہے کون نہیں ہے تو پتہ چلتے ہیں لوگوں کو ہمیرپور سے ہے تو ہمیرپور جو ہمارا سب سے آگیا ہے آج دیکھ لو پورو میں رہے ہمارے مانے مکھے منتری پریم کبھار دھومل جی رہے اور بھی بڑے بڑے منتری رہے ہمارے ہمیرپور سے کوئی بھی کارے میں ہمارا ہمیرپور پیچھے نہیں ہے چاہے وہ نوکری بیسے کا ہے چاہے وہ سیوہ کرنے کا ہے کوئی بھی کام اگر بگڑ لیتا ہے آدمی ہمیرپور کا اس میں وہ ہیرو بن جاتا ہے تو میں تو سبھی لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنے بڑے کام میں ہیرو ہونے چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہو چاہے اپنے کام میں نام ہونا چاہیے اور اپنا نام بڑا ہونا چاہیے چاہے کام کوئی بھی ہو شکریہ منجید جی آپ نے ہم سے بات کی تو آپ نے دیکھا کہ منجید جی نے ہم سے بات کی اور بتایا کہ میلے میں کیا کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کنجان گرام پنچائت کا ان کو بھرپور سمرسن مل رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جنہوں نے سٹال لگا رکھا ہے یہاں پہ کامبل کا میلے میں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سا ان کو یہاں پہ لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے سٹال لگایا ہے تو آپ کے پاس کیا کیا ورائیٹی ہے جی میرے پاس ورائیٹی کافی ہے جیسے کامبل ہوا رزائی اور کمبل میں الگ الگ طریقے کی ورائیٹی ہے ڈھائی کلو سے لے کے چھے ساتھ کلو تک کمبل ہے اور گلاب بیڈ شیٹ اور پلو کا ورہ وغیرہ سب کچھ ہے میرے بار اور یہاں کا ویہوار بھی اچھے لگ رہا ہے جی رینج کیا ہے آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے کلو سے لے کے اتنے تک ہے تو اس حساب سے رینج کیا ہے اس کی میرے پاس تین سو روپے سے کمبل ملے گا تین سو روپے سے لے گا پچیس سو تک کمبل کی رینج ملے گی یہاں پہ یہاں تک کہ ایک کمبل چار ہزار تک کی رینج کا بھی کمبل ملے گا رزائی ہے دو دائی ہزار روپے تک کی رزائی ملے گی یہاں پہ کس طرح سے کام چل رہا ہے اور لوگوں کا کیسا رسپانس ہے ابھی تک تو رسپانس بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے پچھلے ورس بھی لگایا یہاں پہ تو بہت اچھا رسپانس رہا اور یہاں کے لوگوں کا بہت بہت اچھا ہے سبھی اچھے پیس جسے پیچھے رسطہ داروں سے ملتے ہیں سبھی کاملہ جنہا اچھا لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہاں کا اچھا کام رہے گا یہاں پہ پھر آپ سامان کہاں سے لاتے ہو مر سامان جی سارا ہریانے کا آتا ہے سبھی ہریانہ کچھ دلی سے آتا ہے مال دلی سے لاتے یہاں کی لوگوں کو آپ کا سامان جو وہ پسند آ رہا ہے جی میں بلکل پسند آ رہا ہے تبھی کسٹمر آتے خرید کر جاتے ہیں اور تبھی پچھلے سال اور نے بھی ابھی تک سبھی نے کہا کہ ہاں اچھا سامان تا دوبارے خرید دیں گے اور کافی جو پچھلے کسٹمر سے خوش ہے مل کے بھی اور سامان لینے کے لیے پھر سکھ بول رہے ہیں میلے میں آکرشن کا کیندر اور جن کی تاریخ پورے میلے میں ہو رہی ہے ان سے ملنے ہم آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا اسٹوڈے میں سواگت ہے آپ بتائیں گی کہ پورے میلے میں آپ کی پکوڑے اور جلیبی کی تاریخ ہو رہی ہے کیا خاص بات ہے ہم اس میں بڑی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں بیسن گو بھی اور پیاج بغیرہ پنیر بغیرہ سب کچھ ڈال کے بڑی سب ناتے ہیں سوادنسار کیسا یہاں پہ لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے میلے میں لوگ آ رہے ہیں تو کس طرح بہت اچھا بہت بڑی ہے بہت اچھا بہت بڑی ہے پچھلے سال سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے کب سے آپ جھوڑے ہیں اس بیابسائے سے کب سے پکوڑے اور جلیبیوں کا کام کر رہے ہیں ہم پہلے تو میں ہمیر پر پرانے باسترن پر بہت کام کرتے تھے بہت سال پہلے انیس سو اسی میں اور اب ایک سال سے ان کے ساتھ جھوڑے ہم پچھلے جب سے یہ کام چلے ہوئے ہیں تب سے ہم ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں آپ ہم ارپور ڈسٹک میں ہی یا الگ جگہ پہ بھی جا کے ان کے ساتھ میلوں میں کام کرتے ہیں جی میلوں جیس جی ہر ایک جگہ جہاں بھی جاتے ہیں بہی ہم جاتے ہیں کانگڑا دھنسالا پالمپور رین بغیرہ تلوارا نگروٹا جہاں بھی جاتے ہیں کلو ڈسٹک کلو روڈو تک ہر ایک جہاں ہر ایک جگہ تک جاتے ہیں تو انیہ ڈسٹک میں بھی آپ کو ایسا ہی رسپانس ملتا ہے لوگوں کا ہاں جی ہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں بہی ہم ہم ہماری دکانے بھی مس ہو چکی ہے آپ مجھے تھوڑی سی بیدھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ایر جلیوی اور پکوڑے بناتی ہیں صبح پہلے ہم مالوں کو دھوتے ہیں اچھے ڈھنگ سے پھر ان کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ان کو ہم ساپ سپائی کر کے اس میں سارے مسالے ارجسٹ کرتے ہیں پھر ان کا ہم بنا کے تیار کرتے ہیں شکریہ آپ نے ہم سے بات کس کے لئے شکریہ آپ نے دیکھا کہ میلے میں سب سے مشہور ہو چکی ہے ان کے جلیوی اور پکوڑے اور ساتھ میں لوگ جو بھی آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے جلیوی اور پکوڑوں کی ہی تاریف کر رہے ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی یہ بناتے ہیں ویسے ہی لوگ ان کے جلیوی پکوڑے خریدتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انہوں نے سٹال لگا رکھا ہے میلے میں آئے جانتے ہیں کہ کیا کیا ہے ان کے سٹال میں سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے کیا لگایا ہے سٹال میں ہم نے چپل لگائیا چپل لگائیا ہاریک برائیٹی ہے فینسی وی لائٹو بیٹ کی اور سستہ مالا سے پچاس رو بھیکا لگایا ہویا لیڈیز اور جانس دونوں ہیں ہاں جی دونوں ہیں لیڈیز اور جانس ساتھی آپ کتنے سالوں سے جو ہے وہ اس میلے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اس میلے میں تو ہم پہلی بار لگایا ہماری پنچات کا میلہ ہے پاس میں ہمارا گاؤں ہے اور پڑو گاؤں ہیں اور پہلی بار لگایا ادھر میلہ پہلے نہیں لگایا کبھی کس طرح کی امید ہے اس بار اس میلے سے آپ کو امید تو کافی اچھی ہے ایسے پچھلی بار ہم گھومنے آتے تھے تو اچھا کام تھا لوگوں کا تو ہم بھی آشا کرتے ہیں کہ ہمارا بھی اچھا ہی نکلے گا سامان کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ سامان ہمارا جلندر چاہتا ہے ہاں جی اور کس ریٹ پی ہے کنجان کے کچھ لوگ ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پہ میلہ لگایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا اس میلے کو لے کر سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کہ کنجان میں جو ہے وہ میلہ لگایا گیا ہے کیا مانتے ہیں کس طرح کے میلے لگنے چاہیے ہاں اس طرح کے میلے لگنے چاہیے پچھلے سال سے میلہ لگا تھا اور بہت کامیہ میلہ ہوا تھا اس کے پرتی لوگ جو ہم بڑے اتصالت رہتے ہیں چھوٹے بڑے لوگ بچے خاص کر میلہ آئیں اور یہاں کے جو رشتے دار لوگ ہوتے ہیں ہمارے وہ بھی اس میلے میں آتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگ نیتا گنڈ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں کے لوگ بڑی اتصال سے اس کا انتجار کرتے ہیں کہ یہ دن آئے اور یہ پھلے پھولے یہاں پہ لوگوں کا کس طرح سے رسپونس ہے یہاں کا رسپونس ہے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس ہے لوگ جو ہے بیپاریاں کو جو باہر سے آئے ہوئے بیپاری ہوتے ہیں باہر سامان بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو بہت سمرتن دیتے ہیں ان کو ایسی کوئی دکت آنے نہیں دیتے ہیں رہنے کی کھانے کی پینے کی اور جتنا سہوگوز ان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہوتاں دیتے ہیں ساتھی یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ پہلے بھی اس سے پہلے اس منجید جی کے لگانے سے پہلے بھی کیا میلوں کا آئیوزن ہوتا تھا یہاں اس پروپر جگہ برتو میلے کا یوجن نہیں ہوتا تھا جہاں یہ ہو رہا ہے پہ نیروائی یہاں میلے ہوتے تھے کھڑڈوں میں جیسے میلہ کاشنیاں ہوتا تھا میلہ گھرانکا ہوتا تھا گھسو ہوتا تو دور کی بات ہے میلے ہوتے تھے پہ اتنا جوارتا سنیلہ نہیں ہوتا جتنا منجید جی کرتے ہیں ایسا جلس تریہ نہیں ہوتا تھا یا تحصیل لیبل کا کوئی ملہ نہیں ہوتا تھا جب سے یہ لوگ آئے ہیں تو لوگوں میں جادہ سا ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ ناکے بل بلوک لیبل کا ملہ ہو بلکہ یہ تو جلس تریہ میلے بنے اور اس میں جادہ سے جادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں جادہ سے جادہ لوگوں کو سامان اچھی قیمت پر سامان اپلاب دو منجید جی نے آج پورپ سی ایم اور بیدھائی کا جی ہماری یہاں پہ موجود تھی ادھگھاتن کے سمروں پہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اس میلے کو جلس تریہ پرساسن گھوشت کرے آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اپنا گرام جو ہے کنجیان وہ کتنا سہوک کرے گا اس ڈیمانڈ کے لئے کمیلیس جی نے ڈیمانڈ رکھی کہ اس کو جلس تریہ ہونا چاہیے اور ساتھ میں پور مکہ منتری شری دھومل جی نے بھی اس کے لئے آسواسن دیئے کہ ہم اس کو جلس تریہ ملہ کریں گے تو اگر ایسی بات ہوتی ہے تو چتہانیوں لوگ اس کو جیدہ سے جیدہ سہوک دیں گے اس کو اس میلے کو انت کرنے کے لئے جیدہ جیدہ سہوک دیں گے بلکل ہونا چاہیے یہ ٹریڈ سینٹر تھا آج سے نہیں سو سال سدگیوں سے پہلے ہی ٹریڈ سینٹر تھا ٹریڈ سینٹر کیوں تھا ساید آپ تو چھوٹے ہیں نا دون نہیں جب میانز آف کمینکیشن میانز آف کمینکیشن جیدہ نا کھڑیاں تھی تو کھڑیاں سے بپار تھا بیجنس پوائنٹ آف سہو سارے جو میانز آف کمینکیشن تھے اونٹاں دورہ بیجنس سے جوتا تھا جی پاری لوگ آتے تھے اونٹاں کھڑیاں میں چلتی تھی پاڑوں میں نہیں ہوتا تھا یعنی جتنا ہسیار پر سے سمانانا تو بھائی خڑیاں کھڑکا اور یہاں جا کر ختم ہو جاتا تھا ان کا کام اوش بھائی تو تین ہی ٹرانس پوشن ہیسے نہیں یہ نہیں ہوتی تھی جیپ پینی کاری نہیں سارا اوٹن دورہ سمچالن ہوتا تھا اور یہ بہت بڑی منڈی گوا کرتی تھی پر جیو میانز آف کمینکیشن بھلا ٹریڈ ٹرانس پوشن سے بیپار ہونے لگا تو کچھ امیریان ہے تو کام ہو گیا پرانتو جب آپ لوگ آئے تو یہ اور جالا پھالے پھولنے لگ گیا ٹکی چھنے سموسے چوہ مین دے بلے چار پاپڑی چوہ مین مومو بغیرہ برگر پچپن سے ہی آنجی اور لوگوں کا کیسا رسپانس رہتا ہے بدیا ٹھیک یہاں پہ کیسا ہمیڈے 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 بدیا ملہ آئی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے میلے میں سٹال لگا رکھا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی سٹال میں کنجان کے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے اب بتائیں گے کہ آپ نے سٹال میلے میں لگایا ہے آپ کی سٹال میں کیا کیا اپلکت ہے چپل بیلی شو جنس لیڈی سب کچھ ہے سو ڈیڑھ سو دو سو ڈائی سو تین سو ساری تین سو چار سو پانچ سو پر تک کیلئے ان کے ساری چیزیں ہیں آپ یہ سامان کہاں سے لاتے ہیں ہم تو اول سے مندی سے لاتے ہیں وہاں سے تفائی کی زمانت سے لاتے ہیں کچھ تو ملتا ہے جب ہی کرتے ہیں ساتھی اس میلے کے ساتھ آپ کتنے سالوں سے جڑے ہوئے پانچ سال سے کس طرح کا رسپانس آپ کو ملا کہیں ٹھیک بھی لیتا ہے کہیں کم بھی لیتا ہے انہیں جگہ پہ بھی جیسے آپ جاتے ہو اس میلے میں ساتھ جڑتے ہو تو لوگوں کا کس طرح سے رسپانس ملتا ہے ہمیرپور کے علاوہ باہر کی ڈسٹرک میں سب ہی جگہ ٹھیک ہی لگتا ہے اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ جب میلے نہیں لگاتے تھے میں بیجنس ہی کرتا ہوں اس سے پہلے بھی دل دیمی آپ کو ان میلوں کی بیجنس میں کیا اچھا لگتا ہے کہ یہ چیز یہ بیجنس اچھا ہے بیجنس اپروپری میں یہی کے لینے اچھا بھی یہاں گھر کے پاس ہمیرپور کے علاوہ کہاں کہاں آپ نے آس تک میلے لگائے ہیں کلو منالی تک لگائے ہیں کانگرہ مرمزالہ ہمارے ساتھ ایک آنے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی سٹال میں پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا برائیٹی اس بار اپلوب ہے آپ بتائیں گے کہ آپ نے سٹال لگائی ہے میلے میں اس بار کیا کیا لائے ہیں کنجان کے لوگوں کے لئے میرے پاس ریڈی بیٹ گارمنٹس ہے ہوجری ہے پردہ ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ جو اچھی اچھی ہیں جن کے آج شریمان دو مرزی نے ادھگا ٹرگیا ہے ان کے ساتھ بدا کی آئے ہوئے تھے شریمتی کم 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 کماری جو آج ایک بجے ادھگا ٹرگیا ہے ہم انہیں کا انتجار کر رہے تھے اس کے بعد دکان دری جو شوپنگ شروع ہے کس طرح کا رسپانس جو ہے اس میلے میں آپ کو مل رہا ہے ابھی شروع ہوا ہے ابسوارس تو پچھلے سال بھی اچھا ملیا تھا ابھی بھی اچھے ملے گا کتنے سالوں سے جڑے ہیں اس میلے کے ساتھ ان کے ساتھ تو دو سال سے جڑے ہیں ان میلے کے ساتھ تو ان میلوں کے ساتھ اچھا بیف سائے جڑا ہوا ہے اچھا جڑا ہوا ہے کبھی کبھی تو ایسا سٹیشن آتا ہے یہاں کام کم ہوتا ہے جیسے پرلنپر میں بھی ہوا تھا یہ بہت اچھا ملے ہوا تھا اب یہ پچھلی سال جو کنیان میں ہوگا یہ بھی اچھا ہوا تھا بلکہ نوٹ بن دی تھی تب بھی اچھا ملے ہوا تھا کیا امیدیں ہیں اس بار یہاں کے لوگوں سے کی کس طرح کا رسپانس لوگوں کا ملے گا اس میلے میں اچھے ملے گا مید تو جی ہے کہ اچھے ملے گا باقی آگے موبارگی مرضی یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس وقت یہاں پہ سٹال میں موجود ہیں میلے کے سٹال میں آئے ان سے بات کرتے ہیں سٹال کے مالک سے کیا سامان یہاں کے لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سٹال میں کیا کیا چیزیں اپلافت ہیں یہاں پہ جوش نکالنے والی مسین ہے پھرود جوش نکالنے کے لئے آٹھا گوننے والی مسین ہے ساگ سلاچپس بنانے کے لئے پیارٹی وارٹک چوب کرنے کے لئے مینگو سکھ بنانے سکھ بنانے والی مسین ہے چوپنگ بورڈوں وغیرہ ہیں آپ کو کس اداموں پہ ان لوگوں کو اپلافت کروا رہے ہیں سر مارکیٹ سے تو وہ سستے ہیں جو مارکیٹ میں 999 روپے کے آئیٹم ہم یہاں پہ 500 روپے دینے ہیں جوشت وغیرہ ہیں اور جو ساگ کاٹنے والی مسین ہے مارکیٹ سے لوگیں 599 روپے کے ہیں یہاں دینے ہیں 225 روپے کی اس طرح کا ریسپونس یہاں پہ لوگوں کا مل رہا ہے اچھا ہے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ بڑی آرہے ہیں کتنے سالوں سے آپ اس میلے کے ساتھ جڑے ہو میرے ہو گئے میں نے کوئی 18 سال کے قریب ہو گئے تو بڑیہ کام چلتا ہے جو میلے کا پروہ ہے بڑیہ ہوتا ہے 18 سالوں میں آپ کبھی ریپیٹ کی ہوئی جگہ بھی جاتے ہیں کہ جیسے پہلی میلہ لگایا ہے تو وہاں پہ دوسری بار بھی جاتے ہیں ہاں جی جاتے ہیں یہاں پہ بھی دوبارہ آئے ہیں اور کافی جگہ ہیں جو ہم پورا ایمارچل گھومتے ہیں جہاں پہ اچھا ریسپونس ملتا ہے دوبارہ بھی جاتے ہیں تو کیا کبھی آپ کو آپ کے پروڈکٹ کی کوئی کمپلینٹ بھی آئی ہے پہلی بات میں نے ہماری کوئی کمپلینٹ نہیں بھائی چاہاں کمپلینٹ آتی ہے تو وہاں پس لیٹرن لے لیتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جائے تو وہاں پس لیٹرن ہو جاتی ہے نیا پیچھ دے رہتے ہیں ان کو کتنے مہینے یا سال کی گرنٹی دیتے ہیں جب بھی ہم کہیں پہ ہمارا کہیں پہ بھی شٹول ملتا ہے وہاں ہی بھی چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو کنجان کے ٹریڈ فیر میں دکھایا کہ لوگ کس طرح سے ٹریڈ فیر میں آ رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور بچوں اور بودوں کے لیے ہر پرکار کی اپلکٹ جو ہے یہاں پہ پروڈکٹ جو ہے وہ موجود ہے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے ہیں ساتھ میں کستی جھولا ہے بڑوں کے لیے بھی بڑے جھولے لگائے گئے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بھی چھوٹے جھولے لگائے گئے ہیں ساتھ ہی مہلاؤں کے لیے بہت ہی ریڈی میٹ کے اچھے سے اچھی چیزیں یہاں پر اپلکٹ ہیں ساتھ ہی گھر کی ہر جرورت جو ہے یہاں پر جرورت کا سامان آپ کو سستی داموں پر کفائیتی داموں پر باجار سے یہاں پر اپلکٹ ہوگا اگر آپ بھی کنجان کے ٹریڈ فیر کا آنند لینا چاہتے ہیں تو کنجان کے ٹریڈ فیر میں پہنچیے کیونکہ یہ ٹریڈ فیر ایک مہینے تک آیوزت کیا جا رہا ہے کیمرمن سمیت کے ساتھ میناکشی ایسٹریڈ نیوز ہمیرپور